بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے کچھے آم کے چھٹنی لے کے آئی ہوں جو کہ گرمیوں میں بہت سارے لوگ بہت شوق سے بناتے اور اسے کھاتے ہیں تو چلیں کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں شروع سے بنانا جس کے لئے میں نے یہ کچھے آم لیے ایک کلو میں نے آم لیے ابھی گرمی ہے بہت سارے لوگ اسے بنا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے میں گھر میں بنا رہی تو میں نے کہا چلے ساتھ میں اس ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو آم لے کے اچھے سمینے دھولی ہیں اور اس کے اوپر سے اس طرح سے ہم لوگ شلکہ اتار دیں گے اور شلکہ اتارنے کے بعد ہم لوگ اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ اس طرح سے کچھ یہ دیکھیں ذرا کسی طرح کی بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہو لیکن میں اس طرح کی یہ کٹنگ کر رہی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد چلے کپر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں رائی دانا تھوڑا سا میتھی دانا تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کلونجی اس میں ڈالیں گے اور اسے ہم نے کرنا ہے صرف 30 سیکنڈ کے لیے روست زیادہ نہیں کرنا نہیں تو بھی اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو آم ہم نے کٹ کے رکھی ہوئے ہیں اور اسے تھوڑا سا ہم لوگ کر لیں گے روست اس طرح سے بہت زیادہ روست نہیں کرنا بس تھوڑا سا روست کر لیں گے اور اسے روست کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چینی چینی میں زیادہ مقدار میں نہیں مناسب مقدار میں ڈال رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ چینی ڈال دیں گے پھر میٹھی میٹھی بھی زیادہ بن جائے گے کھٹی میٹھی بنانے کے لیے مناسب تک دان میں چینی ڈالنا زروری ہوتی ہے اور چینی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کے قریب پانی ایک کپ پانی ڈال دیا تو اب اسے مکس کرنے کے بعد سے میں ڈھکن دے کے قبر کر دوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور چلیں جی ہوگے پندرہ سے بیس منٹ یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ہماری چٹنی تیار ہو رہی ہے اب اسے اور پکرے میں ٹائم ہے تو اس میں مرحل رہی ہوں تھوڑی سی سوم چک میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اور تھوڑا سا کالا نمک اور کٹی ہوئی لار مرچ جائے گی اس میں اور ریڈ میرچ اس کا کلر خوبصورت ہو جائے اس کے لیے میں تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اس سے چٹنی کا کلر بڑا اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت سا کلر ہو جاتا ہے تو چلیں ڈال دیا زیارہ کچھ اب ڈالنگ بعد میں اچھے سے اسے مکس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے تقریبا پانچ منٹ اسے اور پکانا ہے بلکل ہائی فلیم کے اوپر اس لو سی فلیم کے اوپر ہم نے اسے تھوڑا سو اور پکائیں گے یعنی کہ پانچ منٹ اور پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا یہ چٹنی ہماری بن چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آگیا ہے فوڈ کلر ڈال لنے کے بعد تو یہ دیکھیں ہماری چٹنی تیار ہے تو اب میں کرتی ہوں اسے ڈی شوٹ اور آپ کو دیکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تھوڑی سی یہ ذرا تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو گئی تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ذرا الحمدللہ سے بہت ہی زبردست چٹنی ہماری بن کے تیار ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی مزے کی آپ یقین کریں کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی ہے چاہے آپ سے روٹی کے ساتھ کھاؤ پریٹ کے ساتھ کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ چاہے آپ نے چاور بنائے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی کھالو یہ تو چمچ کے ساتھ ویسے بھی کھانے میں بڑا مزا آتا ہے تو آپ یہ ایسے بنائیں کھائیں دیکھیں کہ بہت مزے کی یہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں تو یہ ضرور بنانی چاہیے تو امید ہے کہ میری آج کی رسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو پلیس اس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ کہ ایسی ہی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ